بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھئیو کاشکر بھئیو اگر تو آپ کی گندم کی فصل کے اندر پلاہٹ ہے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی فصل کے اندر خوراک کی کمی کی وجہ سے پلاہٹ ہے یا آپ نے استپریز زیادہ ہوگی ہے اس وجہ سے آپ کی گندم کی فصل کے اندر پلاہٹ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی فصل سٹریس میں جا چکی ہے وہ ایک سٹریس کی واضح طور پر نشانی ہے یعنی کہ دباؤ کی نشانی ہے اگر آپ اس وقت آپ اپنی فصل کو اس ٹیس سے اس دباؤ سے نجات نہیں دلائیں گے تو آپ کبھی بھی اس اپنی فصل سے اچھی خاصی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے اس ٹیس سے اس دباؤ سے اپنی فصل کو کس طرح نکالیں کس طرح ہم اچھی پیداوار حاصل کریں اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے کاش کر بھی اور میں ہوں سمائی صوف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اکستان پاکستان یوٹیوب چینل کاش کر بھی اگر آپ کی فصل کے اندر پلاہٹ موجود ہے تو اس کے اوپر میں نے پوری ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے جس میں چند وجوہات ہوتی ہیں پلاہٹ ہونے کی یعنی کہ ہماری فصل کے اوپر دباؤ آنے کی وہ ویڈیو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ساری بات سمجھ جائیں گے کہ کس مسئلے کا حل ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہوگا اور اوپر آئی بیٹن پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کاش کر بھائیو اگر آپ کی فصل جو ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے آپ کی فصل پیلے پن کا شکار ہے کہیں اوپر سے نیچے سے یا پورا پودا آپ کا پلاہٹ کا نشار ہے تو آپ کاش کر بھائیو کیا کریں کہ اس کی پلاہٹ کو ختم کریں اگر آپ پلاہٹ ختم نہیں کرتے تو آپ اس سے اچھی خاصی پیداوار حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتے پلاہٹ ہوتی کس وجہ سے ہے دیکھیں کاش کر بھائیو پلاہٹ جو ہے وہ پانی کے زیادتی کی وجہ سے یا پھر سپریگ جو ہم جڑی بھٹکیوں کے لئے کرتے ہیں اس کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقسام ہے پلاہٹ کی جس کی وجہ سے ہمارے گندم کی فصل کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے اس دباؤ کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ اس دباؤ کو ختم نہ کریں گے تو اسی جگہ پہ ہی جو کاش کر بھائی اس دباؤ کو ختم نہیں کرتے اس دباؤ کو سیریس نہیں لیتے وہ سمجھ جائیں کہ اسی سٹیج کے اوپر چاہے گندم کی فصل ابھی ساٹھ دن کی ہے یہاں پہ ہی گندم کی جو فصل ہے وہ اپنا سٹہ نکالنا شروع کر دے گی کیونکہ ہر ایک کوئی اپنی جاندار چیز کو ہر ایک کو اپنی جان جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے اسی طرح گندم جو ہوگی وہ اپنے بیج جو ہے یعنی کہ جو اپنا فروٹ ہے وہ بنانا شروع کر دے گی اور یہی پہ اپنی جو سٹے ہیں وہ نکال لے گی جس سے ہماری پیلاوار کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ہم ایک اچھی خاصی پیلاوار کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے صرف اس سٹیس کو اس دباؤ کو ختم نہ کرنے کے وجہ سے کاش کر بھی اب ہم بات کریں کہ اس سٹیس اس دباؤ کو ہم کس طرح ختم کرے اس کے لئے آپ چند سپریز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پانی تو لگا نہیں سکتے جن کاش کر بھائیوں کی زمینیں پکے وڑ گئی ہیں وہاں پہ پہ پہلے ہی پانی کے مسائل بارشوں کے بعد چر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے فولیر اپلیکیشن بارہ بجے دن کے اندر جب دھوپ تھوڑی بہتی نکلی ہوئی ہو اس وقت آپ نے فولیر اپلیکیشن کے ذریعے اس دباؤ کو اس پلاہٹ کو ختم کرنا ہے فولیر اپلیکیشن میں سب سے پہلے آپ نے امائنو ایسر سیجنٹا کا آپ استعمال کر لیں جو ایزا بیان کے نام سے آپ کو مارکیٹ سے سیجنٹا سے مل رہا ہوتا ہے اس کے بعد سیجنٹا کا ہی نیا نپک یا اس کے علاوہ کسی اور اچھی کمپنی کا جیسے بائر کا لکورڈ کے اندر نیا نپک جو ہے سوری آ رہا ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کمپنی کا آپ نپک یا مائکلو نیوٹریانس جو ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جن میں پوٹاش بران ہے یہ ان کا سپریہ آپ کر کے اپنی گندم کی فصل سے پلاہٹ کو اپنی گندم کی فصل سے سٹریس کو دباؤ کو ختم کر سکتے ہیں جس سے آپ اچھی خاصی پیداوار حاصل کر لیے اگر آپ اس پلاہٹ کو ختم نہ کریں گے تو کاشکر بھئیو سمجھ جائیں کہ آپ اسے کبھی بھی اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کی فصل کے اندر اگر اس نے بیس شگوفے بنائے ہیں دس شگوفے بنائے ہیں انہی شگوفوں کے اوپر ہی آپ کی پیداوار کا انساہر ہوگا اور کبھی بھی آپ اچھی خاصی پیداوار حاصل نہ کریں گے اور پلاہٹ کی وجہ سے آپ کے جو سٹے کا سائز ہے وہ بھی چھوٹا رہے گا دانے بھی بریق بنیں گے دانوں کے اندر وزن کوالٹی وہ بھی سب کچھ بہت ہی زیادہ کم ہوگی تو کوشش کریں اپنی گندم کی فصل میں سے پلاہٹ کو ختم کریں اگر آپ نے پلاہٹ کو ختم کرنا ہے تو ان پی کے استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور اچھی کمپنی کا این پی کے جو ہے وہ استعمال کر لیں اس کے علاوہ آپ مایکرو نیوٹریانس جس میں بوران آئرن کاپر سلفر زنگ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سپریگ کر سکتے ہیں یا آپ امائنو ایسٹ کا بھی سپریگ کر سکتے ہیں امائنو ایسٹ کے اندر بھی کافی حد تک مایکرو نیوٹریانس ہی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مایکرو نیوٹریانس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو مہنگا میں رہے تو آپ دوسرے مایکرو نیوٹریانس جہاں ان کا سپریگ کر کے بھی آپ اپنی گندم کی فصل سے پلاہٹ سٹیس دباؤ کو ختم کر کے ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کاشکر بھی آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آگئے ہوگی یہ ویڈیو جہاں تک کتی ملتے ہیں اپنی نیچ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ